موسیقی موسیقی السلام علیکم عزیز دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کے انتھائی خوبصور جزیرہ نمہ ملکی سیار کریں گے یہ ایک ایسا ملک ہے جو ایک وقت میں دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہوا کرتا تھا لیکن آئی دوہزار چوبیس میں یہ دنیا کا سب سے گریب ملک ہے یہ ایک انتہائی دلچسپ ملک ہے یہ رکبے کے لحاظ سے اور آبادی کے لحاظ سے دنیا کے تیسرے نمبر پر شمار ہوتا ہے آخر اس ملک کے ساتھ ایسا کیا ہوا جس وجہ سے یہ دنیا کا سب سے امیر ملک تھا اور آئی دوہزار چوبیس میں یہ دنیا کا سب سے گریب ملک ہے تو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے دلچسپ مولک نارو کی سیار کروائیں گے اس مولک کے بارے میں انتہائی دلچسپ معلومات سے بھی اگاہ کریں گے جو شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی آج کی یہ ویڈیو انتہائی دلچسپ ہے تو ویڈیو کو انٹاک لازمی دیکھیں لیکن ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میری سب ہی نئے آنے والے دوستوں سے ایک زارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اسے شیئر کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والے انفرمیٹر ویڈیو کا نوٹفکیشن بروقت آپ کو مٹتا رہے تو چلیے اپنے سبر کا آغاز کرتے ہیں نارو جس کا اوفیشنل نیم ریپپلک آف نارو ہے یہ ملک بحرال کحل کے وستی مغربی حصے میں واقعہ ایک چھوٹا سا جزیرہ نمہ ملک ہے یہ اوسٹریلیا سے تقریباً چار ہزار کلومیٹر شمال مشرق میں واقعہ ہے نارو کا قریب ترین پروسی ملک کربویری ہے جو تقریباً کین سو کلومیٹر مشرق میں واقعہ ہے اس ملک کا کور اکبہ صرف اکیس مربع کلومیٹر ہے جس حضاب سے یہ دنیا کا تیسرا سب سے چھوٹا ملک ہے اس سے دو چھوٹے ملک نویٹیکن سٹی اور مراکو ہے یہ چھوٹے سے جزیرہ نمہ ملک کی کل آبادی بارہ ہزار پانسو اٹھاریس لوگوں پر مشتمل ہے اور یہ آبادی کے لحاظ سے بھی دنیا کا تیسرا سب سے چھوٹا ملک بنتا ہے نارو ایک مرجانی جزیرہ نمہ ملک ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ مرجان پولیس کے کارلونیوں سے بنا ہوا ہے یہ جزیرہ نمہ ملک تیس کلومیٹر لمبا اور چودہ کلومیٹر چورہ ہے اس ملک کا سب سے اونچا مقام امارڈ ریچ ہے جو سطح سمندر سے باون میٹر بلند ہے مزید دوستو چلیے جانتے ہیں کہ ایک دہائی میں یہ ملک دنیا کا امیر ترین ملک ہوا کرتا تھا لیکن آئیت دوہزار چوبیس میں یہ دنیا کا انتہائی گریب ترین ملک کیسے ہوا اس کے لیے ہمیں اس کی طریق کو جاننا بڑھے گا نارو بحرالکاہر کے وسطی مغربی حصے میں واقع ایک چھوٹا سا جزیرہ نمہ ملک کبھی دنیا کے امیر ترین ممالک میں شمار ہوتا تھا انیس سو ساٹھوں اور انیس سو ستر کی دہائیوں میں نارو نے فاسفوریٹ کی کانکنی سے بے شمار دولت حاصل کی جسے خاد بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس دولت نے نارو کے بچندوں کو ایک عالی میاری زندگی فراہم کی جس میں مفت تلیم اور صحت کی دیکھ بال ہے تاہم یہ دولت مستقل نہیں تھی اور نارو کی حکومت اپنی عمدنی کو ضائع کرنے کی بجائے بچانے میں نے کام رہی اس کے علاوہ حکومت نے گیر حکمت عملی سے سرمایہ کاری کی اور ملک پر قبضوں کا بوجھ بڑھا دیا انیس سو اسی کی دہائی میں نارو کے معاشیت گرنا شروع ہوگی فاسفوریٹ کی قیمتیں گرگی اور نارو کے درامداد پر انسار پڑا حکومت نے کرزوں کی دائیگی کے لیے جدو جاہد کی اور سماجی فائد میں کمی کرنے پر مجبور ہوگی انیس سو نبی کی دہائی میں نارو معاشی بہران کا شکار ہو گیا حکومت مفلس ہوگی اور بنیادی خدمت فراہم کرنے سے کاس رہی نارو کے مشیندوں نے گربت بے روزگاری اور جرائی میں ادافے کرنے کا سامنا گیا اس کے بعد دوہزار کی دہائی میں نارو نے اپنی معاشیت کو دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کی حکومت نے فاسفوریٹ کی کانکنی کو دوبارہ شروع کیا اور سیاحت کو فروغ دینے کی کوشش کی تاہم نارو آج بھی ایک گریب ترین ملک ہے ایک وقت تھا جب نارو کے لوگوں کے پاس اپنی لگزری کار اور اپنے لگزری گھر ہوا کرتے تھے لیکن آج نارو کے لوگ انتہائی گربت والی زندگی گزارنے پر مجبور ہے دوستو نارو دنیا کے ان چند ممالک میں شمار ہوتا ہے جس کا اپنا کوئی کیپیٹل نہیں اور اس کے ساتھ ہی نارو ویٹیکن سیٹی اور مروکو سیٹی کے بعد تیسرا دنیا کا سب سے چھوٹا جزیرانمہ ملک مانا جاتا ہے ایک رپورٹ کے مطابق نارو کے لوگوں میں مٹاپے کی اشارہ بہت زیادہ ہے دوہزہ گیارہ میں عالمی صحت تنظیم کی ایک رپورٹ کے مطابق نارو دنیا کا سب سے زیادہ مٹاپے والے لوگوں میں شمار ہوتا ہے جس کی 96 فیصد آبادی مٹاپے کا شکار ہے اور نارو کے پاس دنیا کا سب سے زیادہ سگرٹ نوشی کرنے کا ورلڈ ریکورڈ بھی مجود ہے اس کے آبادی کا تقریبا 90 فیصد حیصہ سگرٹ نوشی کرتا ہے اس ملک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بچہ 16 سال کا ہوتا ہے تو یہ سگرٹ نوشی کرنے لگتا ہے اور حکومت کی جانب سے بھی اس کے لئے کوئی روکتام نہیں اس ملک میں ہر کسی کو اپنے اصولوں کے مطابق زندگی اگزانے کا پورا حق ہے مجود دوستہ اگر بات کرے یہاں کے لوگوں کی مذہب کی تو 65 فیصد کے ساتھ رومن کیتھولک سب سے زیادہ ہے جن میں 35-70 فیصد رومن کیتھولک 32-90 فیصد اسیمبلائز اور اس کے علاوہ 35 فیصد لوگ دوسرے مذہب سے تلق رکھنے والے بات ہیں اس ملک کی قومی زبان نورین ہے لیکن سب سے زیادہ انگلیز زبان بولی جاتی ہے اور اس ملک میں استعمال ہونے والی کرنسی آسٹریلین ڈالر ہے جو پاکستانی 133-70 روپے کے برابر اور انڈین 55-21 روپے کے برابر ہے اس پورے ملک میں صرف ایک ہی ایٹی ایم مجود ہے اور اس پورے ملک کے پاس اپنی کوئی فورس مجود نہیں اس کی حفاظت کا دیمہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا ہے یہ مہادہ 1967 میں قائم کیا گیا اور اس ایناروں کے دفاعی معاہدے کے نام پر جانا جاتا ہے اس کے علاوہ ملک کے پاس کوئی پولیس فورس بھی مجود نہیں اور نہ ہی اس پورے ملک میں کوئی ڈارکورڈ ہے اور نہ ہی کوئی ٹیلی ویزر سٹیشن اور نہ ہی اس ملک میں کوئی ریڈیو سٹیشن مجود ہے یہ انتہائی گریب ترین کٹری ہے بات کریں اگر اس ملک کے سلانہ ویزر کی تو ایک ریپورٹ کے مطابق اس ملک کو سلانہ دو ہزار لوگ ویزر کرتے ہیں مسئلہ یہ نہیں کہ اس ملک میں دیکھنے اور کرنے کے لئے کچھ نہیں بلکہ آپ کو اس ملک میں بہت سی خوبصورت جیلے ساہل سمندر اور جنگلات دیکھنے کو ملیں گے جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں یہ جزیرہ نمہ ملک انتہائی خوبصورت ہے نارو ملک کا سلانہ جی ٹی پی ایک سو داس میلین امریکی ڈالر ہے اس کے ساتھ یہ دنیا کا سب سے کم سلانہ جی ٹی پی رکھنے والا ملک ہے اور یہاں کے لوگوں کی فیکس آمدنی گیارہ ہزار امریکی ڈالر ہے پورے ملک میں آپ کو بیس سے تیس ہوتل دیکھنے کو ملیں گے اور اگر بات کریں یہاں کی ایک رات کے رینٹ کی تو یہ تقریب پندرہ ہزار پاکستانی روپے کے برابر ہے اور اس پورے ملک میں کھانا کھانے کے لیے صرف چینیز ریسٹورنٹ ہی موجود ہے دوستو بات کریں اگر یہاں کے سب سے مشہور مقام کی تو ان میں وادا لیگون جیل سب سے مشہور ہے اس جیل کا پانی دراصل میٹھا ہے یہ جیل نارو کے بلکل بیچ و بیچ واقعہ ہے اس جیل میں دنیا کی انتہائی خوبصورت ترین مچھلیاں پائی جاتی ہیں یہ ایک مقبول سیاحتی مقام ہے جو اپنے منفرن نیلے پانی کے لیے مشہور ہے یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے نارو کے لوگ انتہائی خوسمجاد اور ملن سار ہیں یہاں کی لڑکیاں بھی انتہائی خوبصورت رنگت رکھنے والی ہیں پورے ملک میں آپ کو تین سے چار شراب کھانے دیکھنے کو ملیں گے جو پوری رات اوپن رہتے ہیں اور لوگ اپنے کام سے فارغ بنے کے بعد اس میں خوب انجوائے کرتے ہیں اس ملک میں ایک ہفتے میں صرف چالیس گھنٹے کام کیا جاتا ہے اور اگر بات کریں یہاں کے لوگوں کے فیملیز کی تو ایک فیملیز میں صرف چار سے پانچ فراد ہوتے ہیں نارو ملک اپنے رکھنے کے لحاظ اتنا چھوٹا ہے کہ اگر آپ اس پورے ملک کا دورہ کرنا چاہے تو یہ پیدل پینتی سے چالیس منٹ میں کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہ دورہ گاری سے کرنا چاہے تو یہ دس سے پندرہ منٹ میں ہو سکتا ہے اس پورے ملک میں روڑ کے لمبائی صرف انیس کلومیٹر ہے ملک میں ڈرائیونگ رائٹ ساری پر ہے پورے ملک میں صرف ایک ہی ٹرافک لائٹ موجود ہے لوگ اس پورے ملک کا سفر زیادہ تر پیدل ہی کرتے ہیں اس ملک میں کھیلی جانے واری سب سے زیادہ مقبول کیل فوٹبال ہے جو پورے ملک بر میں کھیلا جاتا ہے اور یہ یہاں کے قومی کھیل بھی ہے یہ چھوٹے سے جزیدہ نمہ ملک کے پاس ایک نیشنل فوٹبال ٹیم بھی ہے جس نے فیفا ورڈ کاب میں بھی حصہ لیا دارو وقت کے لحاظ سے پاکستان سے دس گھنٹے تیس منٹ اور انڈیا سے گیارہ گھنٹے آگئے ہیں اس ملک کا قومی درخت تمالو قومی پھول پولو اور قومی جانور کیل فش ہے اس ملک کا ڈائلنگ کورٹ 674 اور انٹرنیٹ ڈومین ایم اینار ہے اس پورے ملک میں صرف ایک ہی انٹرنیشنل ائرپورٹ موجود ہے جس کا نام نارو انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اور اس ملک کی قومی ائرلائن نارو ائرلائن ہے جس سے ملکی اور گیر ملکی کاموں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ہفتے میں صرف ایک یا دو دفعہ پرواز کرتی ہے اور اس ملک میں سلانہ ویزٹر کی اتداز صرف دو ہزار ہے اور اس کے ساتھ یہ دنیا کا سب سے کام ویزٹر کرنے والا ملک ہے تو مزید دوستو یہ تھی ہماری نارو کے مطلق آج کی دلچسک ویڈیو آپ کو کیسے لگی اس کا ہزار کمی سیکشن میں ضرور کریں اور ایسی معلومات کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنا کھار رکھیں